ہماری نیو ریسپی کے ساتھ اور شب کا مکرنے کے شوک کر لیا ہے ایک پیک بھائی اور بھائی اور بھائی اور اس کو شب کا مکرنے کے پاس پورٹورپسیاں ہیں میں ہم چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر اپنے وائل اور میش کیے ہوئے ٹیٹوز ہی ایڈ کر دیں گے ایڈ کریں گے اس میں ایک چمچ کونٹلور کا اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ لیڈ پیپر اس میں ڈالیں گے ہام میں سبز دھنیا ہم اس میں آدھا چمچ کھوٹی ہوئی لائل مرش کیوز کریں گے ہام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہام سپائسز جو ہیں وہ اس کے اندر اچھی طرح سے پرک ہو جائے جس شیپ میں آپ نے کباب بنانا ہے اس شیپ میں ہم اس کو کشید دیں گے میں اس کو سیکھ کباب کی شید دے رہی ہوں اس طریقے سے سکھڑتے جائیں گے پھر اپنے ہاتھوں کو پانی لگائیں گے میں ہول کی شیپ میں بنا رہی ہوں ریڈ کرمز لیے ہیں ایک کباب اٹھائیں گے اس کو اچھی طرح ہمارے ریڈ کرمز کی کوٹن کریں گے اور دوسری پریٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح تمام کبابوں کی ہم پھرک کریں گے اس پہ شان کوپنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے دنے کے لیے ایک کباب اٹھائیں گے اس کو ایگ میں ڈپ کریں گے اور اس کو دوے پہ ڈال کریں گے اسی طرح تمام کبابوں کو ہم دوے پہ ڈال لیں گے لو فریم پر ہم اس کو پرائی ہونے دیں گے کنٹ کے بعد اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس کے اوپر گولڈن سا کلر آ گیا ہے لیتنے میں ہی کتنے مزیدار لگ رہے ہیں بیجی ٹیبر ہمارے کباب الحمدللہ ہمارے کباب اچھے سے پرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک پریٹ میں نکالیں گے ہمارے مزیدار سے بیجی ٹیبر چکن کباب بلکے بلکل رہی ہو چکے ہیں ہمارے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا شیط کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مینٹ بوکس میں ضرور حتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی رسپی کیسی لگتا ہے بتانے دفع ڈیو iڈیو سبسک funcion ڈیو